بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیکھیں دوستو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے ایک ہی موبائل میں ملٹی چینل کو اوپن کیا ہوتا ہے مطلب کہ تین چار یا پانچ جتنے بھی ان کے چینل ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی موبائل میں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو سوچ کر کے وہ لوگ اس ہی موبائل میں چلا رہے ہوتے ہیں لیکن دوستو ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں یہ کنفیون بھی ہوتی ہے کہ یہ یوٹیوب کے خلاف تو نہیں ہے ایک ہی موبائل میں ڈیفرنٹ چینل کو یوز کرنا کیا ہمارا اس سے چینل مونٹائز ہو گا یا نہیں کیا ہمارا اس طریقے سے اگر چینل مونٹائز ہو بھی گیا تو کیا ہم لوگ اس سے ارننگ کر پائیں گے یا نہیں بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ والی قویسٹن ہوتے ہیں دیکھیں دوستو بہت ہی کم ایسے یوٹیور ہوتے ہیں جن کے پاس ایک چینل ہوتا ہے نہیں تو بہت زیادہ یوٹیور ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس الگ الگ چینل ہوتے ہیں مطلب ایک ان کا مین چینل ہوتا ہے اور ان لوگوں نے دو تین اور بھی چینل بنائی ہوتے ہیں یقیناً آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا تو کیا آپ لوگ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں آپ لوگ کے ساتھ ابھی یا بعد میں فیوچر میں آپ لوگ کے ساتھ اس وجہ سے کوئی پرابلم آ سکتی ہے یا نہیں جیہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ یہی بات کرنے والا ہوں تو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی کرنا ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو جوائن نہیں کیا تو یار جوائن کر لیں سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں آپ کا اپنا ہی چینل ہے دیکھیں دوستو بہت سار لوگ کے ذہن میں یہی ایک کنفیون ہوتی ہے کہ یار اس سے ہمارا مسئلہ بنے گا یا نہیں دیکھیں دوستو میں آپ لوگ کو یہ ساتھ ساتھ سمپل زمان میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک ہی موبائل میں ڈیفرنٹ چینل کو یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ کا چینل بھی مونیٹائز ہوگا اور اس سے ارننگ بھی ہوگی لیکن دوستو رکھیں یہاں پر آتی ہیں دو قسم کے لوگ ایک وہ لوگ ہوتی ہیں جن لوگوں نے ایک ہی ایمیل سے ایک ہی ایمیل سے اپنے تین یا چار چینل کو کریئٹ کیا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے الگ الگ ایمیل سے الگ الگ چینل کو کریئٹ کیا ہوتا ہے اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے کس طرح کے چینل کریئٹ کی ہوا ہے مجھے پتہ ہے آپ لوگ کے پاس بھی ایک چینل نہیں ہے آپ لوگ کے پاس بھی دو تین یا اس سے زیادہ چینل ہیں لیکن آپ لوگ کس کٹیگری میں آ رہے ہیں کہ ایک ہی ایمیل سے اپنے ڈیفرنٹ چینل کو کریئٹ کیا ہوا یا الگ الگ ایمیل سے آپ لوگوں نے تین یا چار چینل بنائے ہوئے ہیں اب دیکھیں دوستو یہاں پر یہ جو دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے اب ان لوگوں کے ساتھ کیا نقصان ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سن کے جانا ہے کیا بتاؤ فیوچر میں وہ نقصان آپ کے ساتھ بھی ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس نقصان سے بچنا ہے دیکھیں دوستو ایک یوٹیوبر دن رات ایک کر کے اپنے چینل کو اوپر لے کر جاتا ہے دن رات ایک کر کے اس نے محنت کی ہوتی ہے اور فیوچر میں اگر اس کا چینل ہی مونیٹائز نہ ہو اور وہ اس چینل سے ارنگی نہ کر پائے تو کیا فائدہ اس چینل کا کیا فائدہ دن رات کی محنت کا اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بہر ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ایک ہی ایمیل سے اپنے ڈیفرنٹ چینل کریئٹ کیا ہوتے ہیں مطلب ان کے پاس ایک ہی ایمیل ہوتی ہے اور اسی ایک ایمیل کا استعمال کر گئے ان لوگوں نے تین یا چار چینل کریئٹ کیا ہوتے ہیں اور وہ ان چینل کو چلا رہے ہوتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے چاہے ان کے پاس ایک ہی ایمیل ہو یا ڈیفرنٹ ایمیل سے ان لوگوں نے اپنی چینل کو کریئٹ کیا ہو ان لوگ کے ساتھ یہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے دیکھیں دوستو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب ان کے تین یا چار چینل تو ہوتے ہیں وہ تین یا چار چینل تو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان تینوں چینل کو ایک ہی ایڈسن کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ان کا ایک ایڈسن اکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ تینوں چینل اسی ایڈسن کے ساتھ لنک ہوتے ہیں ان تینوں چینل کی پیمٹ اسی ایڈسن کے ثرو آپ کو ملتی ہے اب دیکھیں دوستو ان لوگوں کو کیا مسئلہ آسکتا ہے ان لوگوں کو بہت ہی بڑا مسئلہ آسکتا ہے اب دیکھیں دوستو کسی بھی گلتی کی وجہ سے اگر آپ کا وہ ایڈسن بلاگ ہو گیا اگر آپ کا وہ ایڈسن نے ڈیلیٹ ہو گیا تو آپ لوگ بعد میں اسی یوٹیوب کے ساتھ ایڈسن کبھی بھی لنک نہیں کر پائیں گے اور دوسرا بڑا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی چینل دو شر رہی ہوتے ہیں لیکن آپ کی ان تینوں چینل کی پیمٹ باندھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ہی زیادہ بڑا نقصان ہے آپ لوگوں نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا کہ اپنے ڈیفرنٹ چینل کو ایک ہی ایڈسن کے ساتھ آپ لوگوں نے لنک کبھی بھی نہیں کرنا اگر آپ کے تین چینل ہے چار چینل ہے کوئی بات نہیں ایک اچھے یوٹیوبر کی نشانی ہے جتنے زیادہ اس کے چینل ہوں گے یہ اچھے یوٹیوبر کی نشانی ہے اب دیکھیں اگر آپ لوگ کے پاس تین چینل ہیں الگ الگ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے الگ الگ ایڈسن کے ساتھ ان کو لنک کرنا ہے ایک ہی ایڈسن کے ساتھ ان کو لنک نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو مطلب کہ اگر کسی وجہ سے آپ کا ایک ایڈسن بلاگ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں باقی جو دو ایڈسن ہوں گے اس سے تو آپ کی ارننگ آ رہی ہوگی نا ٹھیک ہے دوستو اس بات کا بھی آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے اب دیکھیں دوستو یہ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ایک ہی ای میل سے تین یا چیر چینل کو کریٹ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا مسئلہ آ سکتا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک ہی ای میل بنائی ہویا ہے اور اسی ای میل سے اس نے تین چینل کریٹ کیا ہوئے ہیں اب دیکھیں دوستو اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہوگا اب دیکھیں دوستو مثال کے طور پر اس کا ایک چینل یوٹیوب کے کمیونٹی کے حلاف کوئی ایسے گلتی کرتا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے یوٹیوب اس کا چینل لیڈیلیٹ کر دیتا ہے جو دو باقی چینل ہوں گے دوستو وہ کبھی بھی اوپر نہیں جائیں گے وہ گروہ نہیں کریں گی کیونکہ یوٹیوب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ یوٹیوب کی پولیسی کو وارن کرتا ہے اب اس کا چینل کبھی بھی ہم نے اوپر لے کر نہیں جانا یہ والی بڑی غلطی دوستو آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کرنی آپ لوگوں نے ایک ہی ایمیل سے ڈیفرنٹ چینل کو کریٹ نہیں کرنا لیکن اگر آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ چینل کو ڈیفرنٹ ایمیل سے کریٹ کیا ہوا ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے دوستو اگر آپ لوگ کا ایک چینل کسی غلطی کی وجہ سے ڈیلیٹ ہوتا ہے تو باقی دو چینل آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں ان سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو یہ دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک ہی موبائل میں تین چار یا پانچ چینل یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا آپ لوگ بیغام ہو کے وہ چینل چلا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کے لیے ایک لائک بنتا ہے اور ایک سبسکرائب بھی بنتا ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ